نمسکار دوستو دوستو آج میں آپ کو بتاتا ہوں ماں ویسنو دیوی کی یاطرہ ڈلی سے کیسے کیے جائے دوستو ویسنو دیوی کا ہمارے جیون میں بہت مہتو ہے ہم سب لوگ ویسنو دیوی کو بہت مانتے ہیں اور ماں ویسنو دیوی کی کرپا سے ہمارے بڑے سے بڑے کام آسان ہو جاتے ہیں اور ہمیں اپنی جیون میں دن دگنی رات چگنی پرگت ملتی ہے اور دکھوں سے نیواران ملتا ہے تو دوستو آپ میں سے کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو پہلی بار ویسنو دیوی جانے کا پلین بنا رہے ہوں گے تو پہلی بار جب آپ ویسنو دیوی جا رہے ہیں تو کیسے جائیں کتنا کھٹ جائے گا کہاں کہاں وہاں پہ آپ کو جانا ہے یہ سب میں آج کے ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں دوستو میں لے رہا ہوں ڈلی ایک ریفرنس پوائنٹ کیونکہ ڈلی دیز کا سینٹر ہے کیونکہ جو لوگ یو پی سائٹ سے آتے ہیں اور بیہار سے اور ساؤت کے سٹیٹ سے ویسنو دیوی یادرہ کرنے کے لئے آتے ہیں تو دلی وائیہ دلی ہوتے ہوئے جا سکتے ہیں تو دلی تک کی آپ اپنی جرنی خود پلین کر سکتے ہیں دلی سے آپ کا کتنا کھرچہ آئے گا کیا آئے گا وہ سب آج میں آپ کو بتاتا ہوں تو دوستو آپ کو کرنا کیا آپ کو جانا ہے اس سائٹ میں میں پھر سے بتاتا ہوں یہ سائٹ ہے انڈیا انفو ڈاٹ ہیلپ یہاں پہ آپ جائیں گے جہاں پہ میں نے پورا بریک ڈاؤن بتا رکھا ہے کہ کھرچے کا تو یہاں جائیں گے آپ کو ٹو سوٹ سٹی میں آپ کو یہاں پہ لکھنا ہے ویسنو دیوی اور جہاں سے آپ سٹارٹ کریں گے دلی جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں دلی کو ایک ریفرنس پوائنٹ مان رہا ہوں جیسے یہ سب کریں گے تو آپ نیچے آپ کو تھوڑا سا آنا پڑے گا یہاں پہ تو یہاں پہ آپ سلک کر سکتے ہیں کتنے لوگ ہیں آپ سنگل پرسن ہیں کپل ہیں فیملی ہیں مان لیجے آپ دو لوگ جا رہے ہیں تو ویسنو دیوی دلی سے دوستو تین دن آپ کو تین دن ہے جانے کے لئے تین دن آپ کے لئے کافی تو تین دن سے میرا مطلب مان لیجے آپ فرائی ڈے کی رات کو دلی سے چلے ہیں تو دوسرے دن صبح ڈلی سے سترہ ٹرین ہے ویسنو دیوی جانے کے لئے ٹرین سے اگر جاتا ہے سب سے بیس طریق ہے تو دوسرے دن صبح ڈیوی پہنچیں اس کے بعد ایک ہوتل کر کے دن میں آپ تھوڑا فریش ہو کے کٹرہ میں وہاں پہ وہاں سے اپنی چڑھائی کریں گے تو سام تک آپ ویسنو دیوی پہنچ جائیں گے اور وہاں درسند کر کے آپ رات کو پھر وہاں سے واپس ہوئے تو دوسرے دن صبح سنڈے کی صبح ڈیوی پہنچیں سنڈے کی سام کو واپس وہاں سے چلیں گے تو دوسرے دن صبح ڈلی پہنچیں تو کہنے کا مطلب دو یا تین دن میں اگر آپ کے پاس کم سمجھے تو آرام سے آپ ویسنو دیوی جا کر واپس آس تو آئیے جانتے ہیں ڈلی سے اگر ہم جا رہے ہیں دو لوگ تین دن میں تو آپ کا کتنا خرچہ بنتا ہے کیا کیا ٹریول مہتا ہے تو سب سے پہلے دوستوں ہم آتے ہیں اگر آپ اپنی خود کی کار سے جا رہے ہیں تو ایک طرف کو آپ کو پانچ ہیار روپے لگیں گے اگر دونوں طرف کرتے ہیں تو یہ دس ہیار کا خرچہ ہو جائے تو اپنی کار ہے تو آپ جاندہ لوگ بھی جائیں گے تو اس میں سارے ایڈیسٹ ہو جائیں کار سے آپ جا سکتے ہیں ڈلی سے جو ویسنو دیوی ہے وہ ساڑھے 600 کلومیٹر ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساڑھے 600 کلومیٹر کی دوری ہے جو کی دس سے بارہ گھنٹے میں تائی کر لی جاتی ہے ڈلی سے بسے بھی چلتی ہیں کئی ساری ٹریولز ہیں جن کی ویسنو دیوی کے لیے ہی بس چلتی ہیں ڈیڈیکیٹڈ جو نورمل ہے وہ دو لوگوں کے 300 یعنی ایک آدمی کے 650 روپے ایسے سلیپر کے ایک آدمی کے 700 دو لوگوں کے 400 اور ولو کی جو کاؤسٹ ہے 2600 روپے آپ کو دو لوگوں کی پڑھے گی مان لو آپ اسی سلیپر میں جاتے ہیں تو آپ کی کاؤسٹ اس طریقے سے ہو جائے گی آنا جانا دو لوگوں کا 2800 روپے ہو گیا فلائچ ڈلی سے ریگولر فلائچ ہیں جمو ائرپورٹ ہے جمو تک آپ جا سکتے ہیں جمو سے زیادہ دور نہیں وہاں سے آپ ٹیکسی لے کے آرام سے پچاس کلومیٹر دور ہے کٹرہ تو ٹیکسی لے کے جا سکتے ہیں ٹیکسی الائیک سے ڈیڑھ ازار دو جار میں آپ کو وہاں تک پہنچانے آپ چاہیں تو ٹرین سے بھی جا سکتے ہیں ڈلی سے لگپک سترہ اٹھارہ ٹرین ہیں جمو کے لئے تو آپ جمو ٹرین سے چلے جائیے وہاں سے جمو ریلویسٹیشن سے آپ کو ٹیکسی مل جائیے تو آرام سے آپ کٹرہ پہنچ جائیں گے تو جو اپسن آپ سیلیکٹ کریں گے یہاں پر مال لیجی ہم تھرڈ ایسی سے جاتے ہیں ٹرین سے تو یہ کاؤسٹ ہماری یہاں پر چڑھ گی راؤنڈ ٹریپ کی کاؤسٹ تو دوستو اگر اس کے بعد اگلا چیز آتا ہے کہیں بھی ہم جاتے ہیں تو کھانے کی کیا کاؤسٹ تو دو دن تک جو ہمارے کھانے کی کاؤسٹ رہے گی وہ کاؤسٹ ہے اگر ہم کھانا انکلوڈ کرنا ہے اس میں فوڈ تو دو لوگ کی آٹھ سو روپیا کاؤسٹ ہوگی تو پر ڈے کے حساب سے آٹھ سو روپیا پر ڈے تو تین دن کی آٹھتی ہے چوبیس سو روپیا ہماری کھانے کی کاؤسٹ ایک آٹھ سو روپیا کیونکہ آپ کو صبح سام دن میں تین چیزیں ہوتی ہیں لانچ بریک فارسٹ ڈینر تو تینوں کی کاؤسٹ چار سو روپیا پر پر پرسن دو لوگ کی ہوگی تو تین دن کی کاؤسٹ کھانے کی چوبیس کہیں بھی ہم جاتے ہیں تو چھوڑی چھوڑی چیزیں ہم اپنی پلیننگ میں میس کر جاتے ہیں تو یہ جیسے کھانا ہو گیا کھانا بہت ضروری ہے اور جب ہم ٹوریس سپورٹ پر جاتے ہیں تو بھوک بھی زیادہ لگتے ہیں ہم ٹرائیول کرتے ہیں درست چیزیں کھاتے ہیں تو وہ کاؤسٹ بڑھ جاتی ہے تو کاؤسٹ کا ایسٹیمیشن ہونا ضروری ہے تو یہ کیلکولیٹر جیسے آپ کی یہاں سائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو پوش بتاتے جا رہے ہیں کھانا ایمپلوٹ کر لیا تو کیونکہ یہ مندر کی جگہ ہے تو یہاں اس لئے زیادہ ویج کھانا ہی آپ کھائیں گے ویج لیں گے ویج لیں گے وہاں بلکل آپ کو جانا بھی نہیں چاہی نون ویج کھا کے اس لئے نون ویج کا ہم نے یہاں پر option دیا ہی نہیں تو آپ ہوتل ویشنو دیوی میں آپ کو کٹرہ میں اگر آپ چاہیں تو کٹرہ میں بھی ہوتل لے سکتے ہیں آپ چاہیں تو جمہو میں بھی ہوتل لے سکتے ہیں جو آپ کو شوٹ کریں تو یہاں پہ آپ 700 روپے سے لے کے 4000 روپے تک ایک دم ہی economy میں جائیں گے 700 روپے تھوڑا سا اچھے بجٹ میں جائیں گے 700 economy میں جائیں گے 1500 روپے کے آپ کی ہوتل اگر ہم 1500 روپے ہوتل مالنا یا 700 مالنا تو 8,280 روپے 8,280 روپے یہ آپ کر سکتے ہیں 8,280 روپے آپ کی ایک دم budget class میں آپ کی ہوتل کی کوشٹ ہوگی دو دن کی سارا ملا کے ابھی تک ٹرانسپورٹ اور یہ سب کر کے 700 روپے پردے 3 دن کا 200 روپے ہوگئے اب دوستو اگلی چیز آتی local transport local transport یعنی آپ taxi کا خرچہ ہو سکتا ہے آپ پونی سے جانا چاہے آپ گھوڑوں سے جانا چاہے تو یہ سب خرچے بھی انکلوٹ کرنے ضروری ہوتے ہیں اگر taxi سے ہزار روپے آپ کا خرچہ ہے اس طریقے سے یہ اسی پرکار سے local adventure cost یہ بھی ہے آپ خرچے گھوڑے لیں گے پاس پاس لے سکتے ہیں چڑھائی چڑھائی لینے 14 km کی چڑھائی 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 سب چڑھائی آپ گھوڑوں سے جا سکتے ہیں تو یہ پوری پرائیس ہے اگر ہیلی کوپٹر لیتے ہیں تو 22 روپے کی دو لوگ 22 تو یہ تو تھا ویسنو دیوی جانے تو اگر ویسنو دیوی گئے ہیں اور آپ کے پاس ایک دو دن کا سمیہ اور آپ کے پاس وہاں سے سری نگر یا آگے کسبی جانا نہیں چاہتے پٹنی ٹاپ بہت اچھی جگہ ہے جہاں آپ کو سڑیوں میں جائیں گے تو برپ جرور ملے گی یہ 120 km دور تو آپ کو ٹیکسی سے مہنگی پڑے گی تو پٹنی ٹاپ بہت ہی خوبصورت ہے برپ گری رہتی ہے اور فیملی کے ساتھ جانے کے لئے بہت اچھا ہے سنسیٹ یہاں پہ بہت اچھا ہوتا ہے یہاں پہ کئی بات مارچ کے آخری ہفتے تک بھی آپ کو برپ ملے گی تو آپ جمہو رکھیں جمہو سے اپنا بیس کین بنا کے پٹنی ٹاپ جا سکتا ہے اس کے علاوہ جمہو میں باگے بہو کر کے بہت ہی سندر پارک ہے بہت اچھی سے مینٹین کیا گیا ہوا ایک مغل پارک ہے یہ پارک دیکھ سکتا ہے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے یہاں پہ پیکنک بنانے کے لئے بہت اچھی جگہ ہے اور پرانی جگہ ہے پر بہت اچھی سے مینٹین کیا ہوا ہے یہاں پہ تبینے کی کنارے پارک ہے بہت خوبصورت جگہ ہے یہاں آپ کر سکتا ہے اسی پرکار سے جمہو میں مندر بہت چا رہے ہیں آپ سارے مندروں کے درسن کر سکتا ہے ناغ مندر ہے یہ پٹنی ٹاپ کے پاس نہیں ہے چھوٹا سندر مندر ہے اگر آپ بلکل یہ جگہ چاہتے ہیں تو اس مندر کے بھی درسن کر سکتا ہے اس پرکار سے کچھ جگہ ہیں جو آپ جمہو میں درسن کر سکتا ہے پٹنی ٹاپ سب سے خاص ہے پٹنی ٹاپ جانے کے بعد آپ پٹنی ٹاپ جا سکتے ہیں یہ سب کر سکتے ہیں تو دوستو یہ سب خرچہ تھا اگر آپ ہیلیکوپٹر نہیں چاہتا ہے اس میں ہیلیکوپٹر ہٹا دیں تو آپ کا خرچہ کم ہو جائے گا اسی پرکار سے پٹنی ٹاپ نہیں جانا ہے تو یہ کیلکولیٹر ہے جو آپ کو بتاتا ہے کتنا اب آپ کو پتا لگ گیا کہ آپ کا دس ہزار روپے خرچہ ہے تو آپ اپنی جرنی ویسٹ نو دیوی کی کبھی بھی پلائن کر سکتے ہیں آنا جانا سارا تو ہم نے لگ بگ اس میں ساری چیزیں کر رکھی ہیں جسے لوکل ٹرانسپورٹ بھی کر رکھا آپ کا ہوتل کور کر رکھا آپ کے کھانے کی کوش کر رکھی ہے اس کے علاقہ یہ آپ الگ سے اس میں ڈال سکتے ہیں 4000 روپیا تو اس سے یہ بڑھ جائے گی آپ اگر گھوڑے لینا چاہتے ہیں رستے میں کچھ اور اور بچے جد کرتے ہیں وہ سب کیجئے کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب خرچیں ہوتے ہیں تو اس طریقے سے یہ سارا کیلکولیٹر ہے جو آپ کو بتاتا ہے تو دوستو اگر آپ کو کوئی دکت ہو اس ٹور میں اور کچھ اور جانکاری چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکسن میں دے سکتے ہیں دیرے دیرے ہم یہاں پہ اور شہر ابھی دلی سے جیسا میں نے بتائے کہ دلی سے ہم نے جوڑا ہے تیرے دیرے یہاں پہ آپ کو اور شہر بھی دیکھنے کو ملیں گے تو اگر آپ پہلی بار ماں ویسنو دیوی کی یاترہ کر رہا ہوں تو میں آسا کہتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے helpful ہوگا ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت ڈھلیم